نہیں بنیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے آج کی ریسپی میں آپ کو دینے جاری ہوں بہت ہی مزے کی رمضان سپیشل چکن کڑائی جو کہ بہت ہی جلدی آپ گھر میں تیار کر سکتی ہیں یہاں پر میں نے ایک چکن گیا ہے یہ بڑے سائز کا چکن تھا نورملی میں بی بی چکن یوز کرتی ہوں لیکن یہاں پر میں نے بی بی چکن آج یوز نہیں کریں کیونکہ بی بی چکن بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ پھر کم بنتا ہے تو ماشاءاللہ رمضان میں تھوڑا سا زیادہ سالن جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ سہری کے ٹائم میں کھایا جاتا ہے تو چکن میں نے یہاں پر ایک لیا اس کے ساتھ میں نے بڑے بڑے سائز کے پان سے چھے ٹماٹر لے لیے جنجر اور گالک یوز کروں گی اس میں جنجر کا میں نے یہ پیس دیکھے کتنا لیا ہے گالک جو ہے میں اس سے ہاف سے بھی ہاف یوز کروں گی کیونکہ چکن کڑائی کے اندر زیادہ گالک جو ہے نا وہ یوز نہیں کرتے اور ثابت کرہ مسالہ کے اندر میں نے کیونکہ یہ کڑائی بن رہی ہے تو یہ کالی مرچوں میں تو بہت ہی مزے کی ریڈی ہوتی ہے ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کالی مرچے لیے ثابت ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے یہ کورینڈر سکھا دھنیا لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جو مسالے ڈرائی یوز کر رہی ہوں وہ ہمیں پاس نمک ہے نمک میں نے یہاں پہ لیا ہے سالٹ لائک وہ ون این ہاف ٹی سپون ہے جتنا آپ لوگ یوز کرتے ہیں اتنا آپ یوز کریں ٹھیک ہے اور کوٹر ٹی سپون آج میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نا وہ ہلدی یوز کر رہی ہوں اس کے اندر نورملی جو افغانی ٹائپ کڑائی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ ہلدی یوز نہیں کرتے لیکن میں ضرور یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے کلر کے بینا کھانے کا مزا نہیں آتا اچھا جی تو یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے نا وہ چلی فلیکس یوز کریں تو اس کے علاوہ پھر ہم اس کے اندر گرین چلی یوز کریں گے اور چار سے پانچ پینیا پہ گرین چلی سلی ہے ہرا دھنیا آپ کو پتا ہے کہ میرا مین ہوتا ہے میں کھانے میں ہرا دھنیا یوز کرتی ہوں آج میرے پاس نہیں تھا بدقسمتی سے تو میں نے اس لیے اس کو نہیں یوز کری کیونکہ میرا موڈ بھی نہیں ہے کہ میں جا کے ہرا دھنیا لے کے آؤں اور پھر اس میں ڈالوں آج ہم ہرے دھنیا کے بغیر بنائیں گے چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اچھا یہ جو مسالہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے اس مسالے کو ہم نے موٹا موٹا سا کوٹ لینا ہے اس کا بلکل بھی اس کو پتلی سی پیسٹ نہیں بنانی میں جیسے بنا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی باقی مسالہ جو ہے ہم ایسے ہی چکن میں ایڈ کر دیں گے اچھا لسن دیکھنے میں نے کتنا یوز کری ہوں یہ دیکھیں وان ٹو اور یہ تھری پیسٹ بس ہوں لیے یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گے اور ادرگ بھی ڈال دوں گے اور اس کو کوٹ لوں گے اچھا سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہ جو درائے مسالہ ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو ہم کریں گے اس کے اندر اچھا یہ دیکھیں مسالہ میں نے نا اس طرح موٹا موٹا کوٹ لیا یہ دیکھیں کڑائی میں یہ والا مسالہ بہت مزے کا لگتا ہے اب بار یہ جنگر اور گارلی کی اس طرح سے میں نے اس کو جنگر اور گارلی کو بھی دیکھیں کرش کر لیا ہے اچھا تو آپ نے بس اب اس کو ایک کڑائی میں ڈالا ہے میں نے اور ہاف کپ میں نے تقریباً اس میں اوائل ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں یہ جو ڈرائے مسالہ ہے یہ ایڈ کر دوں گے یہ ڈالنے کے بعد پھر میں یہ جو ٹماٹر کاٹے تھے یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور یہ جو مسالہ یہ ابھی ہم نے نہیں ایڈ کرنا اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر کالی مرچے ڈالی ہوئی ہیں تو اگر میں کالی مرچے کو پہلے ڈال دوں گی تو اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک بلیک بلیک سا ہو جائے گا تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ پہلے ٹماٹر کا پانی جب ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم یہ مسالہ جو ہے وہ بعد میں ایک کریں گے اب آپ نے اس کو اچھے سے میکس کر لینا تاکہ جو سارا مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو ڈھک کے پکانا ہے تاکہ جتنا اس کے اندر پانی ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے کیونکہ چکر نال کا پتہ یہ آپ کو بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بس ہم نے جتنا اس کے اندر پانی ہوتا ہے نا بس ہم نے وہ اس کو ڈرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا پانی چھوڑا ہے نا ٹماٹروں نے اور چکر نے تو بس اب ہم ویٹ کریں اس کے پانی ڈرائے ہونے کا تھوڑا سا بس جب رہ جائے گا تو تقریباً پھو چکا ہے نا ٹماٹر دیکھیں اچھے سے گل چکے ہیں تو اب میں جو یہ مسالہ ہے نا اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں یہ جو ڈرائے مسالہ میں نے بتایا ہے کیونکہ جب آپ پہلے ہی ڈالیں گی نا تو کالی مرچوں کا کلر اپنا نکل آتا ہے وہ پھر آپ کے کڑائی کو بہت ہی زیادہ کالا کالا سا ڈاک کلر دے 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 اس کو مکس کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو بس ڈرائے ہونے لگے اچھا پانی اس کا تقریباً دیکھیں سارا ڈرائے ہونے والا ہے اور آئل بھی سائدوں سے آپ کو نظر آرہا ہوگا نکل گیا اب میں یہ ہری مرچے جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ سے کولر آیا ہے اب ہم نے اس کو اچھے طرح سے بھون لینا ہے کیونکہ اس کی بنائی کرنا ہے جو کچھا مسالہ خیر وہ تو نہیں رہا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو اتنا پکایا ہے کہ دیکھیں اس کا کلر بھی زبردست نکل آیا ہے پھر بھی ہم نے اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں اور رمضان میں تو یہ جو چکن کڑائی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے کیونکہ تھوڑی ڈرائے ہوتی ہے نا تو پھر آرام سے مزے سے چٹ پٹی چیزیں ہی رمضان میں کھائی جاتی ہیں تو آپ اس کو دھر میں ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی تیار ہوتی ہے نا اب اس میں اس کو بھوننے کے بعد میں آپ کو فائنل ٹچ سے اس کا دکھاتی ہوں جی تو ہماری ٹکن کڑائی بہلکل ریڈی آپ دیکھیں اس کا اچھے سے اوری بھی نکل آیا ہے اور مسالہ بھی اتنا زبردست اس کا تیار ہوا ہے نا کہ موں میں پانی آ رہا ہے میرے سے ویٹ نہیں ہو رہا کہ میں اس کو جلدی جلدی سے کھاؤں نا تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی دعا میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ